ایک والدین جنہوں نے بڑے اچھے انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کی ہو لیکن اس کے باوجود بھی ہر قسم کا سکون اپنے بچوں کو پہنچانے کی کوشش کی ہو ہر قسم کا اتمنان اپنے بچوں کے دلوں کے اندر رکھنے کی مکمل طور پر کوشش کی ہو لیکن آگے چل کر کے یہی بچے والدین کے خلاف ہو جائیں یہی بچے والدین کو گالی دیں یہی بچے والدین پر لانتان کریں یہی بچے والدین کے خلاف زبان درازی کریں اپنی زبان کو غلط استعمال کریں آپ خود اندازہ لگائیے کیا والدین اس بات کو پسند کر سکتے ہیں یقینا جواب نفی میں ہوگا ہرگز نہیں کیونکہ والدین اس بات کو قطعا پسند نہیں کریں گے کہ ان کے بچے جوابا ان کو گالی دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابے اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعین کے سامنے اس چیز کو واضح کیا اس چیز کو بیان کیا کہ یہ گناہ کا بائر میں سے اس لیے ہے کیونکہ آدمی جب کسی کے والدین کو گالی دے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی جوابا وہ بھی پلٹ کر کے وہ بھی لوٹ کر کے اس کے ماتا پتا اس کے والدین اس کے فادر مدر کو گالی دے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے اپنے والدین پر لانتان کرے اپنے والدین کے ساتھ زبان درازی کرے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا فلا تقل لہما افن کہ تم اپنے والدین سے افتق کہو یعنی اوفو کا لب جو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں کہ والدین کے تہیں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں تو آپ خود اندازہ لگائیں والدین کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کر سکتے ہیں کہ ان کو گالی دی جائے ان کے ساتھ زبان درازی کی جائے ان کے تعلق سے سخت کلامی سے پیش آیا جائے عدب کے تمام طریقوں کو تمام دائروں کو چھوڑ کر کے بے عدبی کے دائرے میں گھسا جائے ان کی بے عزتی کی جائے ان کا احترام نہ کیا جائے افسوس ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں ہماری سوسائیٹی پر افسوس ہے ہم پر کہ ہم ان والدین کا مکمل طور پر خیال نہیں رکھتے ان والدین کے ساتھ عدب کے ساتھ پیش نہیں آتے بلکہ یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ والدین کو دھکا دے کر کے دور کر دیا جاتا ہے ان کی باتوں کو ہم مکمل طور پر سنتے نہیں ہیں بلکہ جیسے ہی وہ بولتے ہیں تو ہمارے چہرے پر ہمارے فیس پر ترہ ترہ کے تیور آ جاتے ہیں ہمارے چہرے پر غصہ آ جاتا ہے ہماری زبان غلط لفظ استعمال کرنے لگتی ہے ہمارے دلوں کے اندر غلط خیالات پیدا ہو جاتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے ان والدین کو دھکا مار کر کے نکال دیا جاتا ہے کیا یہی طریقہ ہے اللہ کی رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسی کو عدب کا نام دیا جائے گا کیا اسی کو احترام کا نام دیا جائے گا کیا اسی کو عزت کا نام دیا جائے گا قطعا نہیں یہ عزت نہیں اللہ کی قسم یہ بے عزتی ہے اللہ کی قسم یہ عدب نہیں بلکہ بے عدمی ہے کہ جن والدین کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی نے افقہ لبز استعمال کرنے سے منع کیا آج ان والدین کے تعلق سے اتنی خطرناک ساجش رکھی جائے کہ ان کو دھکا مار کر کے ہاتھ مارے جائیں ان پر لاتھیاں چارج کی جائیں یہ کون سا طریقہ ہے نہیں اللہ کی قسم یہ انسانیت نہیں یہ بہشیت ہے یہ درندگی ہے یہ حیوانیت ہے یہ جانوروں کا طریقہ بھی نہیں ہے جانور تو اس سے بہتر ہیں ایسے لوگوں سے جو بہشیانہ طریقے سے اپنے والدین کے تعلق سے غلط زبانیں استعمال کریں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے